عجیب سا شخص تھا جو اندر سے بھی رانسہ کرتی آیا کچھ لگوں کے لیے زندگی پھر پوری زندگی کو ہی رانسہ کرتی جب آنسو اثر ہی نہیں کر رہے اور میرے اندر کا درد میرے الفاظوں سے کسی کے اوپر اثر تاری نہیں کر رہا تو میں نے سوچا کہ اب رونا ختم کرتی میں آج اگر مر جاؤں تو قبر میں مجھے تلسی سپاریکوں لانکے دیں گا نشابر گولیاں دیکھیں ویڈیو گیم کی شاپ میں دو بندوں نے غلط کام کیا ایک گیارہ سال کے بچے کو یہ پتا چلتا ہے کہ وہ نہ لڑکی ہے نہ لڑکا ہے کہ لوگ کہتے تھے ہم نے آپ سے ہاتھ ملانا ہے تو میں اگر سے یہ کہا کرتی تھی کہ تیرے نال ہاتھ میں ملانا ہے میں خوبصورت تھی تو کیا مجھے یہ اعلانتیں ملنی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں امران نیوزر میں ہوتی باب آٹ آج ایک نئی سٹوری کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہے میرے ساتھ یہ جو آپ کو بیٹھی نظر آ رہی ہے ان کا نام تلسی بٹ ہے اور یہ ٹرانس جنڈر ہیں آج ہم ان کی کہانی انہی کی زبانی جانیں گے اور ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم مجھے سب سے بہلے سے بتائیں کیسی طبیعت ہے آپ کو سیمبل ایس لے کے آئے ہوئے ٹھیک الحمدللہ پتہ کہ رو رو کے تنگ آگئی ہوں پچاس کے قریب قریب انٹریبیوز ہو گئے اور اب اتنا بہت رو لیا جب آنسو اثر ہی نہیں کر رہے اور میرے اندر کا درد میرے الفاظوں سے کسی کے اوپر اثر تاری نہیں کر رہا تو میں نے سوچا کہ رونا ختم کرتا ہوں شاید میں مسکراؤں ایکٹیویٹی کے ساتھ ایکٹیو ہوکے اللہ رب العزت کے جو بھی عطا کر رہے ہیں وہ اس کے ساتھ اگری ہوں تو شاید لوگ زیادہ خوش ہوں گے بہت خوش ہوں میں الحمدللہ اچھا تلسی بات کون تھی اور تلسی کا نام آپ کے ساتھ آپ کو یہ نام کس نے دیا تلسی اوہ مائی کار یہ سٹرینج قویسٹن مجھے نا 99 میں جب میری ایج کوئی گیارہ دس کے گیارہ سال ہوگی تلسی سپاری ہمجھے بہت شوک تھا تو تا میری یہ سوچ ہوتی تھی ہاں کہ ہاں میں آج اگر مر جاؤں تو قبر میں مجھے تلسی سپاری کون لانکے دیں گا بچہ ہے نا تو بچے کی سوچ ہے تو اتنا عشق تھا مجھے تلسی سے جہاں بھی جانا میں تلسی سپاری ویدمی ہے بھی ویڑکتے بھی جاری تو جو بھی مجھے دیکھنا تھا کہتا ہے یار یہ بچہ تو تلسی بہت کھاتا ہے لوگوں کو یہ تھا کہ میں لڑکا ہوں تو یہ بچہ بہت تلسی کھاتا ہے بھی تو مجھے اسی دوران ڈرامی کا آفر آ گیا تو انہوں نے فلیکس بنانا تھا کہتے ہیں نام اوپر کیا لکھیں جو ڈریکٹر تھا نا وہ کہتا ہے بچہ کیوٹ بھی اتنا ہے پیارہ بھی اتنا ہے تو اس کا نام تلسی مجھے کیا پتا تلسی تلسی کیا ہوتا ہے میں نے پرفارمس کے وہ ڈراما ہیٹ ہوا نیوز اینکر آیا ایک اور وہ جو اخبار میں تھا وہ انٹریو کے لئے آیا وہ کہتا انٹریو ہم نے آپ کا اخبار پر وائرل کرنا وائرل کرتے ہیں ریلیس کرتے ہیں کیا ہوت کرتے ہیں مجھے نہیں پتا تو نام کیا آپ کا میں نے کہتا ہے میرا نام تو بھی تو تلسی تلسی کہہ رہے تھے کاؤسٹ کیا میں کہتا ہے بٹ برادری سے تعلق ہے کشمیری ہیں تو انہوں نے تلسی بٹ لکھ دیا وہاں سے تلسی بٹ کا بربادی کا سفر شروع ہو گیا وہ سفر کیا تھا تھوڑا سامر سا شیئر کریں بہت خطرنا گندہ گناہوں سے بھرا شوق تھا حافظ بننے کا قرآن حافظ بننے کا قرآن حفظ کرنے کا قرآن پڑھا حفظ نہیں کرنے کا موقع ملا دسمبر لاس دسمبر جب آیا تھا رمضان کا مہینہ تب تو اب پیدا بھی نہیں آپ کو پتہ ہے بیس اکی سال پہلے آخری دسمبر میں رمضان آیا تھا اب گرمیوں میں آتا ہے نا تب دسمبر میں آخری بارہ تو یہ آخری دسمبر کے مہینے میں میرے ساتھ 99 کی بات ہے I hope so نشاور گولیاں دیکھیں ویڈیو گیم کی شوق میں دو بندوں نے غلط کام کیا اس کے بعد سب کو پتہ چل گیا گھر کے حالات اس طرح کے تھے خوبصورتی بہت تھی بہت خوبصورتی تھی تو جس کے پاس بھی جانا کہنا I need you heart تو انہوں نے آگے سے کہنا تو وہ حسین ہے حسین پیک مانگتا چنگر ڈھگتا نکر چا وہ دو چار بندوں نے نکر میں آنے کا کہا تو میں نے کہا سر نکر میں کیا ہے نکر میں جاتی ہوں تو پیسے ملتے ہیں یہ نہیں کہ یہ غلط کاری کے لیے لے کے جا رہے ہیں یہ کس نکر میں کیا ہے تو پھر ایک وقت ہے میں نے لوگوں کو یہ کہا کہ مدد نہیں نکر میں آؤ تو میں نے وہ نکر ہی تھی بنا لیا نا لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ اس نکر میں میں جات ہو رہی ہوں لیکن شاید اس نکر کے کسی نکر میں اپنی زندگی کو بھی چھوڑ کے آ رہا ہے اچھا تلسی آپ کو کیسے پتا چلا کہ آپ تب کس ایج میں پتا چلا کہ آپ شی میل ہیں اور پھر جب پتا چلا تو کیا سوچتی تھی آپ کیا ایکسپریشن جذبات کیا تھے ایموشنز کیا تھے مجھے پہلے تھا میں لڑکا ہوں چھوٹے چھوٹے بال پینٹ پہننا ٹی شرٹ جیسے ہاتھ بچے ہوتے ہیں دوستوں کے ساتھ کھیلنا لڑکوں کو مارنا لڑکا لڑکا جب میں اسے گندہ کام کیا گیا ڈاکٹروں نے جب مجھے اب دکھا تو تب میرا راز فاش ہو گیا کہ یہ تو نہ لڑکی ہے نہ لڑکا یہ تو بچہ نورمل نہیں ہے تو ایک گیارہ سال کے بچے کو یہ پتا چلتا ہے کہ وہ نہ لڑکی ہے نہ لڑکا اس کے عزمائش کا وقت شروع ہو گیا گیارہ سال کی عمر بھی اس کے اوپر کیا گزری ہوگی آپ شاید اس دلدل میں کیسے دھنستی گئی آپ کس طرح سے اس میں پھستی چلی گئی اور کوئی ایسا دوست نہیں ملا کوئی ایسا ریلیشن نہیں تھا کہ جو آپ کو بچا سکتا اس سے نکال سکتا اس سے اور پھر اس سے خود کو خود ہی نکال دوست سے بڑا دشمن کوئی بھی نہیں بس معاشرہ سوسائیٹی سپکس کیو بچا سوسائیٹی بچا سوسائیٹی ملا معاشرہ سب کس سکھاتا ہے ایک وقت تھا مجھے یاد ہے لا الہ الا محمد رسول اللہ ایک وقت تھا کلمہ پڑھ کے کہہ رہی ہوں کہ لوگ کہتے تھے ہم نے آپ سے ہاتھ ملانا تو میں اگر سے یہ کہا کرتی تھی کہ تیرے نال ہاتھ میں ملانا یہ عالم تھا تکبر کا یہ عالم تھا اپنے حسن کا یہ عالم تھا ایچیچیوٹ کا تو ایک وقت پھر وہ آیا کہ وہ جو ہاتھ ملانے کیلئے میں کہتی تھی تیرے نال ہاتھ میں ملانا وہ ہاتھ میں نے ایسے کیا لوگوں کے آگے کہ ایک دس پانچتے تھے جو ہو اسے قبول کرو ہسی خوشی سے ایکسپٹ کرو یہ دنیا میں یہ سارا کچھ رہ جانا ہے ایک لڑکا آیا میری لائف میں میں نے میں نے بھی پیار کیا ہاں اس کے پاؤں دھونے اس کو پرفیوم لگانا اس کے آنے کا انتظار کرنا وہ کب آئے گا کب ہم کھانا کھائیں گے کال سینٹر پہ جوب کرتا تھا گیارہ بجے سے چھٹی ہوتی سے مجھ آج بھی آتا ہے تو جیسی گیارہ بجتے تھے تو میری آنکھیں کلوگ کی طرف چلے جاتی تھی اور انگلیاں میسیج پہ گیارہ بج کے ایک منٹ ہو گیا گیارہ بج کے دو منٹ ہو گئے گیارہ بج کے تین منٹ ہو گئے جب تک اسے چھٹی کر کے گھر نہیں آ جانا نا تب تک منٹ سیکنڈ گنتے رہنا تو وہاں کہ سچھے یار میں آ رہا ہوں میں آ رہا ہوں اور آج اسے بھی گئے سات سال ہو گئے اب تو گنتی بھول گئی وہ تب اس لیے میرے ساتھ تھا کیونکہ تب میرے پاس سک کچھ تھا آج میرے پاس صرف ایک سایا اور یہ ٹوٹی پوٹی منجی ہے اور یہ میرے پاس ہے تو اب میں تو ایک کھنڈر ہوں ایک گزرے ویکل کی چھوی ہوں ایک پرچھائی ہوں ایک آکس ہوں اب میرے پاس کون ہے وہ کون سا لمحہ ہے جس کو یاد کر کے آج بھی آپ کی کہلنے کے روح کام جاتی ہے جو سمجھتی ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے تھا جب میرے ساتھ نشہ دے کہ گندہ کام کیا گیا آج اگر وہ نہیں کیا گیا ہوتا آپ کے ساتھ تو آپ یہ نہیں ہوتی جو آپ کے ساتھ سارا کچھ ہوا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ سارا کچھ اسی کی وجہ سے اسی کی بنا پر ہوئے میرا بچہ زندگی لائف تو ڈیمج ہوگی کسی نے کہا وہ فلانہ بٹا آدھا بچہ نہیں اوہ دنہ کسی نے جنسی زیادتی کر لے کسی نے کہا اچھاڑو یار بٹا دے نامتے کالک لانکی کسی نے کہا وہ فلانہ آدھا بچہ نہیں یار تو کھوسرا نکلے آپ مونڈا سمجھے اسے کھوسرا نکل آیا ایک تو زخمی ہے اسے نصیب نے زخم دے دیا خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے کر کے جو لوگ تماشا ہی ہوتے ہیں ان سے میں درخواست کہہ رہی ہوں کہ آپ اس کے زخم کو اپنی نیلز کے ساتھ مت ہلاو اسے آپ مرم نہیں دے سکتے نا تو اسے الفاظوں کی تکلیف بھی نہیں دینی چھے اچھا آپ کے بھائی بہن آپ کے ماں باپ آپ کے والدین ان میں سے کبھی کسی نے نہیں سپورٹ کیا کیا کوئی ان کے فیملی کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں بہن بھائیوں نے مجھے سپورٹ کیا کرنا تھا ان کو پالتی رہی بھڑا کرتی رہی اس آس پہ یہ بھڑ جائیں گے پل جائیں شادیاں کروں گی مجھے سمبھال لیں گے وہ پنچی ہوتا ہے جب اس کے پرنی نہ ہوتے تو ترلے کرتا ہے جب اس کے پرن نکلتے تو وہ پھر کہاں ٹکتا ہے تو وہی صاحب میرے بہن بھائیوں کہ وہ تو اڑ گئے آج ان کی کوٹھیوں کے باہر سیکیورٹی گارڈ ہیں وہ مجھے دیکھ کے بھگا دیتی سب ابو پہ لگایا ابو بچے تو وہ حرام پیسہ تھا وہ کہاں اثر کرتا حلال کا پیسہ تھا چلو ابو کو بچا بھی لیتا حرام کا پیسہ تھا ابو کو نہیں بچا سکا میرے والد صاحب امبر اشیار پوری پاکستان انڈسٹری نوٹ اجسٹری پاکستان جنہوں نے بھارت میں جا کے کام کیا بھارت کی مووی کوئلا میں سانسوں کی مالا پہ اس کے بعد دوہزار سات میں ریلیز ہوئی دس کہانیاں دوہزار پانچ میں ریلیز ہوئی منت فلم آپ اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں اس کے سٹار ٹیلرز میں امبر شہر پوری چڑی بول دیا یارکو یارگو چلک پہ سات ریان جانا بے قدرہ سجنا دم دم حسین مولا حسین جاؤں گی بن کے جو گن سرکار کی گلی میں یہ جو ہلکا ہلکا سرور ہے تیرے نال پیار ہو گیا یہ کلام امبر شہر پوری کیا اور میں امبر شہر پوری کی اولاد تھوں کوئی بڑی بات نہیں بکریوں کے گھر شیر اور شیروں کے گھر بکری پیدا ہوئی جاتی ہیں امبر شہر پوری کے گھر ایک ٹرانس پیدا ہوا اور امبر شہر پوری کے مرنے کے چھے کے سات سال بعد اسی ٹرانس نے امبر شہر پوری کے ساتھ ہونے والے زیادتیوں کے خلاف آواز بلند کی شاید اس کے گھر میں امبر شہر پوری کے گھر میں اللہ نے ٹرانس کو بھیجے اس لئے تھا کہ آج اس ٹرانس نے ایک ادھور وجود والے انسان نے اپنے باپ کے ادھور خواب کو پورا کرنے کے لئے آواز بلند کرنے تھی تو جو بچے دیکھ رہے ہیں مجھے ان میں کوئی بھی ڈیفیکٹ ہے کوئی بھی فالڈ ہے اس فالڈ کی نظر اپنی زندگی کو نہ کریں بلکہ اس فالڈ کو نظر انداز کریں اپنے تھیم کو اپنے مقصد کو اپنے ٹارگٹ کو لے کے چلیں اپنے یقین کو اتنا پختہ رکھیں اور یقین کریں آپ کا یقین ہی آپ کو کامیابیوں کی بلندی پہ 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 دے گا اللہ رب العزت سب کچھ دیتے ہیں ہمیں مانگنا نہیں آتا میں وہی تلسی بٹ ہوں جو کبھی سٹار تھی دانسر تھی سب کچھ تھی سیکس ورکر بھی تھی سب کچھ تھی اور آج وہی تلسی بٹ آج ایک سو پچاس میں گزر بسر کرنا پڑ رہا ہے کر رہی ہوں کیوں اس میں سکون ہے شاید اللہ نے میری آنکھیں کھول دی اللہ نے میرے دماغ میں یہ بار ڈال دی کہ بندہ بشر گناہ اور ثواب کا لیول تو کم سے کم برابر رکھو کہ یہ نہ ہو کہ گناہ کی خوبصورت ہے وہ بد کردار ہو یہ لازم ہے خوبصورتی تو رب کی دین ہے خوبصورتی اللہ اسے دیں گے جس کو اللہ بہت پسند کریں گے خوبصورت چیرا دیا تو اس کو مسل دیا جائے میں خوبصورت تھی تو کیا مجھے یہ علانتیں ملنی تھی میں ساتھ کیا زبردست تھی زن زیادتی کا میں وہ حسن اس لیے مجھے ملا تھا کہ میں زن زیادتی کا شکار ہوتی کیا پتہ میرے صاحب جن زیادتی نہ ہوئی ہوتی تو آج میں بھی بہت انسان کی طرح لائف گزار ہو چھوڑ دو کم سے بد کردار تو نانا میرے ماتھے پر لگتا بہن بھائیوں کے گھروں میں جاتی وہ ملنے سے کنی کتر آتی کیوں ان کے گھروں میں جاؤں گی کس مو سے جاؤں گی شرم آتی تو انسان کو ملتے شرم آرہی ہے تو روز میسیج اللہ کی بارگاہ میں جب حاضری دینی ہے تو کس مو سے دوں گی آج اگر شکوا ہے کسی سے تو جس اچھا پھر یہ کیسے بدلہ اپنے آپ کو کیسے اللہ کی طرف مائل ہوگئے اللہ کے راستے پر چل پڑی یہ مہرم کی بات ہے یہ مہرم جو گزر میں نیاز دینی تھی نو مہرم کو بہت پریشان تھی نو مہرم آرہا نیاز کیسے تُو نیاز کیسے تُو رات روتے روتے سوگی تو خواب میں دیکھا کہ میں سمندر کے دریا کی کنارے پہ ہوں تو صبح جب اٹھ کے میں اپنی علاقے کے امام سے پوچھا کہ یہ خواب کا مطلب کیا ہے تو اس امام صاحب نے یہ کہ تمہارا اللہ تمہارے کچھ غلط کاموں سے نراز ہے اور اللہ کے ہاں تمہارے لیے بہت سارا رزق ہے بشرت یہ ہے کہ تم توبہ کر لوں اب ہٹ جاؤ اللہ یہ چاہ رہے کہ میں توبہ کر لوں تو اسی وقت میں نے اللہ کے حضور سجدہ کر دیا اور میں نے توبہ اختیار کی اب اپنی اگلی زندگی میں جو بھی حالات آجیں ہس کے اور گندگی کی طرف نہیں چاہ کوئی ایسا شخص آپ کی زندگی میں جس کی وہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو ابھی تک آپ کو یاد آتی ہیں پھر روتی ہیں سوچ کر چھپ تی ہیں دل میں ہو ہو آپ نے تو پکڑ کے سارا سبجیکٹی چینج کر دیا میرا قسم سے مزا آرہا ہا عجیب سا شخص تھا جو اندر سے ویران سا کر گیا آیا کچھ لمحوں کے لیے زندگی میں پھر پوری زندگی کوئی حیران سا کر گیا ایک شخص آیا تھا ملہ اپنے بس جہاں پہ ہے پتن جندہ کے مر گیا لیکن وہ آج جہاں پہ بھی ہے آج بھی اس کے دامن کے ساتھ میری بد دعا کئی نہ کئی اتنی سی میری بد دعا ضرور چھکی ہو اچھا یہ مجھے بتائیں کہ جو ہمارے دیکھنے والے ہیں جو آپ جیسے بہت سے ایسے لوگ ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہیں کیا نصیت کیا کرنا چاہے چار دن کی زندگی ہے اتنی سی چار دن کی بھی نہیں میں مانتی کیونکہ اغلے دن کا علم ہی نہیں ہے زندگی ایک لمحے کی ہے بہت تو شورٹ سے زندگی میں جب تک وجود کے اندر سانسے ہیں ان سانسوں کا فائدہ اٹھائیں اللہ کے حضور جھک اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں اللہ معاف کر دیتے اللہ معاف کر بتا نہیں کس قدم پہ کون سانس نکل جائے تو وقت سے توبہ کر لیں زیادہ بہتر ہے غربت کی زندگی میں بہت سکون ہے عزت کی زندگی میں بہت مزا بھاگ دوڑ والی حرام پیسے والی زندگی میں بربادیاں ملتی ہیں جو مجھے ملیں اور میں یہ چاہتی ہوں جو بربادیاں مجھے ملیں وہ دوبارہ کسی کو رہی ایک آخری سوال کوئی ایسا خواب ہے جو ابھی تک پورا نہیں ہوا ہوگا ہاں وہ شخص جس کا ذکر کیا وہ ایک بار میرے سامنے آئے بس اور اس سے میں یہ پوچھوں کہ برباد تو پہلے تھی اور برباد کرنے کی باجی جی تو یہ تھی میرے ساتھ تلسی بر جن کی کہانی آپ نے سنی ان کے بہت سارے خواب ان کے جذبات ان کے بہت ساری فیلنگز کو مسئل دیا گیا اور حالات کچھ اور پھر کچھ لوگوں کے روئیوں نے ان کو آج اس مقام پر کھڑا کیا تھا اس دلدل میں ان کو دوسا دیا لیکن اللہ جس کو ہدایہ دے دیتا ہے پھر یہ تلسی بر جیسے ہی ہو جاتے ہیں پھر ساری ان کی جو لگن ہے وہ اللہ کی طرف ہی ہے مجھے دے اجازت ملیں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ